السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا پہلا سبق اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا آج تجوید کے ساتھ قرآن پر سیکھنے کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سرہ باقارہ کی نیکسٹ آیات کو پڑھیں گے سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک میری ویڈیوز جا سکیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یاد الجلالی والاکرام اے اللہ عزوجل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیں اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور وزرگی والے آمین جی تو اب سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں کل ہم نے جو دوسری آیت تھی وہ آدھی پڑھی تھی اور آدھی آج پڑھیں گے اور ایک اور نیکسٹ آیت کو پڑھیں گے واؤ زبر غالم یا زبر لی والی سین لام زبر سل والی سل باؤ زیر بیر رو پیش رو بیر رو والی سل بیر رو رو پر پڑھیں گے باؤ زیر بی حمزہ نون زبر ان بی ان تا حمزہ زبر تا تا واؤ پیش تو تا تو بی ان تا تو نون پہ ہنہ کریں گے اور یہاں تا کو جھٹکا دیکھ کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے ساکن علف ہے باؤ پیش بھو یا واؤ پیش یو بو یو تا زبر تا بو یو تا میم نون زیر من نون پہ ہنہ کریں گے واؤ پیش زو ہا واؤ پیش ہو زو ہو رو زیری زہوری ہا الف زبر ہا زہوری ہا من زہوری ہا زوا پور پڑھیں گے اور یہ جو ہا ہے دونوں یہ بھی پور پڑھے جانے والے ہیں حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں واؤ زبر واؤ لام کھڑا زبر لا واؤ ل کاف نون زیر کن واؤ ل کن نون لام زبر واؤ ل کن نون کو نون پہ گھنہ کریں گے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو ایک علف یا ایک حرکت کے برابر لمبا کریں گے با رو زیر بیر رو زبر بیر رو یہاں بھی پور پڑھا جانا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے مین زبر ما نون تا زیر نت مان تا زبر تا مان تا کاف کھڑا زبر کاف مان تا کاف پور پڑھیں گے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علف یا ایک حرکت کے برابر لمبا کریں گے آگے جیم ہے یہاں لازمی وقف کیا جاتا ہے جہاں جیم لکھا ہوا آ جائے تو کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے یہاں ہم کچھ چینج نہیں کریں گے سمپل وقف کر دیں گے واؤ حمزہ زبر وا تا لام پیشتل وا تل وا کو جھٹکا دے کر پڑیں گے کیونکہ اس کے آگے ساکین علف ہے پاپ پیش بو یا وا پیش یو بو یو تا زبر بیوتا وقت بیوتا میم نون زیر میم حمزہ باز بر اب من اب واؤ علف زبر وا من اب واؤ بازر بی من اب واؤ بی ہا علف زبر ہا من اب واؤ بی ہا باب قلقلہ کریں گے واؤ تا زبر و تا زبر تا و تا قوف لام پیش قل و تا قل لام کھڑا زبر اللہ و تا قل اللہ زبر و تا قل اللہ قوف پر پڑھیں گے لام کو بھی پر ہی پڑھیں گے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو بھی ایک علف یا ایک حرکت کے برابر لمبا کریں گے لام زبر لا عین لام زبر عل لام لام زبر لا لام 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 پیش کم لام لام نون زبر نون 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 کو یہاں ساکن کر کے وقف کر دیں گے کیونکہ آیت مکمل ہو رہی ہے تف لیحون و آو زبر و قوف علف زبر و قوت آزر دی و قوت لام و پش لو و قوت لو قوف پر پڑھیں گے فی یا زر فی سین زبر سا با یا زر بی سبی لام لام زیر لیل لام کھڑا زبر لام لام زر لام 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 زبر لام لام زبر نا لازی نا زال نرمی سے ادا کیا جاتا ہے زا اور زال دونوں میں فرق رکھا کریں جو زا ہے وہ سختی سے ادا کیا جاتا ہے جبکہ زال کو نرمی سے پڑھتے ہیں اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں زبان کو رکھ کر رال اور سا کی آواز کو ادا کیا جاتا ہے یا پیش یو قوف یو قوف زبر لام وو پیش لون یو قوف تیلون زبر نا یو قوف تیلون کاف میم پیش کم یو قوف تیلون نا کم قوف یہاں بھی پر ہی پڑھیں گے واؤ تارین زبر تارت زبر تارت دال واؤ پیش دو تارت دو والا تارت دو توا ہے یہاں وقف لازم واؤ پہلے سے ہی ساکن ہے تو یہاں ہم وقف کر دیں گے جیسا کہ آپ لوگ پہلے دیکھتے ہیں کہ جب توا آتا ہے اور جو توا سے پہلے والا لفظ ہوتا ہے یہاں پہلے سے ہی ساکن ہے اس لیے اس میں کچھ چینج نہیں کریں گے صرف وقف کر دیں گے نون لام زبر نو لام زبر اللہ زبر نون پہ گھنہ کریں گے لام کو پر پڑھیں گے اور ایک حرکت کے برابر لمبا کریں گے لام زبر لا یا پی یو حاب زر حب یحب بالم پیش بل یحب لا یحب ممعین پیش مورتہ زبرتا مورتہ دل یزر دی مورتہ دی نون زبر نا مورتہ دی نا لا یحب المورتہ دی آیت مکمل ہو رہی ہے تو یہاں نون کو ساکن کر کے وقف کر دیا ہم نے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ صدق اللہ العظیم جتو آج ہم نے سورہ باقرہ کی نیکسٹ آیات کو پڑھا میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا خیار رکھیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا سفق اچھے طریقے سے یاد کریے گا اللہ حفیظ